بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید ابو کوئی آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بہت ضروری بات کرنی آپ سے میں اپنے ابو کے کمرے میں دستک دیکھ رہا ہی جو کہ کمرے میں مسلح پر بیٹھے تسبیح کے دانوں پر کلام پاک کی تلاوت کرنے میں مصروف تھے ابو نے مجھے مہربان مسکراہت کے ساتھ دیکھا کچھ ہی دیر میں کمرے کے چاروں طرف پڑھا ہوا کلام پاک پھونکا اور اٹھ کر میرے ساتھ ہی نیچے آئے میں نے ابو کو مردان خانے میں جاتے ہوئے دیکھا اور ٹیوی لاؤنج میں بیٹھ گئی ابو کمرے میں داخل ہوئے تو کچھ مرد حضرات مردان خانے میں بیٹھے ان کے منتظر تھے ان کے داخل ہوتے ہی احترام سے کھڑے ہو کر ان کو سلام پیش کیا پھر سب بیٹھ گئے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی کیونکہ وہ سب لوگ ایک ایسے سنجیدہ موضوع کو زیر بحث لانے والے تھے جو کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت پہچیدہ ہو چکا تھا ایک بزرگ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ محترم آپ کو ایک بہتی ضروری مسئلہ آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں جس نے ہماری زندگی کو ایک بہتی بھیانک موڑ دے دیا ہے ابو خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے ان کو اپنی بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا انہوں نے مزید بتایا کہ ہمارے محلے میں پچھلے ایک ماہ سے کچھ ایسے پرسرار واقعات رونما ہو رہے ہیں جنہوں نے سب محلے والوں کو ایک عجیب خوف و حراس کے عالم میں مبتلا کر ڈالا تھا ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایسا آسیب اس محلے میں کافی عرصے سے آزاد پھر رہا ہے جس نے ایک توفان مچا رکھا ہے سب کی زندگی میں ابو نے مزید پوچھا کہ اس پرسرار مخلوق نے ایسا کیا کیا ہے جو سب اس قدر خوف زدہ ہو کر رہ گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی نے بتایا کہ اس آسیب نے بڑوں کو خوف اور نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ معصوم بچوں کو بھی اپنے خوف میں جوڑنا شروع کر دیا ہے بچے جب بھی سونے لگتے ہیں تو انہیں رات میں کوئی اندیکھی مخلوق ہلا کر اٹھا دیتی ہے اور وہ معصوم جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا اور دوبارہ سونے پر پھر سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور تو اور بچوں نے اکثر راتوں کو مختلف جگہوں پر کسی کالے سائے کو دیکھا ہے کبھی پردے کے پیچھے تو کبھی آئینے میں ان کو کسی کا عکس نظر آ جاتا ہے شروع میں تو سب سمجھتے تھے کہ بچے اپنے بڑوں کے ساتھ مزاگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن جب یہ واقعات محلے کے ہر گھر میں ہونے لگے تو ہر کوئی شکایت کرنے لگا بچوں کا خوف دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا وہ اب کہیں بھی جانے سے کانپنے لگے تھے راتوں کو اٹھ کر رونے اور چلنانے لگ جاتے تھے خوف اور ڈر سے ان سب کے چہرے زرد ہونے لگے تھے ان کی پڑھائی پر اس آسیب کی وجہ سے انتہائی گندے اثرات پڑھ رہے تھے ان کی ذہنی حالت میں بہت فرق آ چکا تھا ڈر کی وجہ سے بس خاموش رہتے تھے اور کھیلنا کودنا ختم کر چکے تھے بچوں کو تو اس پوری سرار مخلوق نے خوف اور حراس میں مبتلا کر دیا ہے لیکن بڑوں کے لیے تو ان کی زندگی کو ایک بھیانک خواب بنا کر رکھ دیا ہے ہر گھر سے مختلف واقعات سننے کو ملتے ہیں جو دہشت سے بھرپور ہوتے ہیں ایک گھر سے ایک آدمی نے بتایا کہ ان کے گھر کی عورت کمرے میں بیمار پڑی ہوئی تھی اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ بستر ہوا میں اٹھاؤ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بیڈ زمین سے کافی حد تک اوپر آ چکا تھا وہ عورت بیمار ہونے کے باوجود چلائی تھی لیکن جب تک لوگ اس کے کمرے میں آئے تو بیڈ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ چکا تھا سب نے اس عورت کے بیمار ہونے کی وجہ سے اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہو لیکن اگلے ہی روز اسی گھر کا ایک آدمی اپنے گھر کے چمن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ اچانک قریب ہی پڑی پانی کا پائپ جس کا نلکہ جو اس نے بند کر دیا تھا خود بخود کھل گیا ہر طرف پانی پھیلتا دیکھ کر وہ سمجھا کہ شاید غلطی سے کھلا رہ گیا ہوگا اس نے دوبارہ کس کر بند کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اگلے ہی سیکنڈ میں اس کی آنکھوں کے سامنے نل دوبارہ کھل چکا تھا وہ یہ دیکھ کر خوف کا شکار ہو چکا تھا جب باقی لوگوں کو بتایا تو اچانک وہ نل بند ہو گیا اور یوں سب پھر اس آدمی کو ہی غلط فہمی سمجھنے لگے اس کے بعد کا ہونے والا واقعہ سب کے دلوں کو ہی دہلا چکا تھا وہ سب گھر والے اب یقین کرنے لگے تھے کہ کوئی تو ایسی اندیکھی مخلوق ہے جس کا مقصد ہمیں خوف میں مبتلا کرنا تھا انہی کے گھر کی ایک عورت فریش ہونے واشروم میں گئی تو خوف سے اس کی چیخیں نکل گئیں سامنے ہی آئینے میں سرخ رنگ سے لکھا ہوا تھا کہ تم سب مرو گے وہ سرخ رنگ کچھ اور نہیں بلکہ خون تھا اس کی چیخیں سن کر باقی گھر والے بھی آ کر دیکھنے لگے اور اس آئینے میں خون سے لکھی گئی وہ تحریر پڑھ کر سب دنگ رہ گئے تھے اور تھر تھر کانپنے لگے تھے وہ پورا گھر اسی خوف اور حراس کی وجہ سے اب کہیں آتا نہیں ہے ان لوگوں نے بتایا کہ اب یہ سب کچھ بھیانک واقعات ہر ایک گھر سے سننے کو مل رہے ہیں ہر کوئی خوف کی وجہ سے پریشان ہے ایک گھر میں ایک دفعہ کادنی نہا رہا تھا اچانک اس نے غور کیا کہ ہر طرف باتھروم میں خون ہی خون پھیلا ہوا تھا وہ خوف کی وجہ سے چلنانے لگا اس کی چلنانے پر سب گھر والے اس کے کمرے میں آئے کہ جان سکیں کہ کیا ماجرہ ہے تو ایک دم سے وہ لال رنگ غائب ہو گیا اور اس کی جگہ عام پانی ہر طرف آ چکا تھا اس آدمی نے یہ سب دیکھا تو خوف سے کامپتے ہوئے کپڑے تبدیل کر کے جلدی جلدی باہر نکلا پھر جب سب کو اس نے یہ واقعہ بتایا تو پہلے تو سب نے اس کی بات پر یقین نہ کیا لیکن پھر ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات رونو ما ہونے لگے کہ ان کو بھی واقعی اس آسیب کی موجودگی سے خوف آنے لگا تھا ابھی کچھ دیر پہلے اس گھر کی ایک عورت سودہ سلف لینے کے لیے گھر سے باہر سب کے سامنے گئی تھی اور گھر کے باقی افراد لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہی خاتون اوپر سے نیچے آئی سب پہلے تو نا سمجھی سے اسے دیکھنے لگے کہ کہیں یہ ان کی نظروں کا دھوکہ تو نہیں ہے لیکن یقین ہو جانے پر سب خوف سے کام پٹھے ابھی کچھ دیر پہلے جو عورت ان کے گھر کے فرد کے روپ میں باہر گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک پر اسرار مخلوق تھی سب ہی کے چہرے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئے تھے یہ خوف پورے علاقے میں پھیل چکا تھا اب سب نے مل کر مشورہ کیا تھا کہ وہ میرے ابو کے پاس اس مسئلے کو پیش کریں گے کیونکہ اب بات حد سے بڑھ چکی تھی لوگوں کی زندگی کا معاملہ تھا یہ بھیانک خوف ان کی زندگی کو مسک کر کے رکھ رہا تھا میرے ابو نے ان کی تمام مسائل کو خاموشی اور بڑے غور کے ساتھ سنا اور سمجھا انہوں نے اس کے بعد ان سب سے کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے اس بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہ آخر وہ پرسرار طاقت کون سی مخلوق ہے جب یہ معلوم ہو جائے گا اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جائے گا سب لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا اور اس امید کے ساتھ گھروں کی طرف روانہ ہوئے کہ اب کوئی نہ کوئی حل اس خوفناک مسئلے کا نکل ہی آئے گا میرا نام سائرہ ہے میں اپنے ابو کے ساتھ ایک درمیانے طبقے کے علاقے میں رہتی ہوں جب سے غور سنبھالا ہے خود کو اسی محلے میں پایا تھا اسی علاقے میں کھیلتے کودتے زندگی کے بیس سال گزار دئے تھے میرے ابو اس علاقے کے واحد عالم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے ہر کوئی ان کی عزت کرتا اور ان کا احترام کرتا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ابو نے ہمیشہ سے اس علاقے کے لوگوں کے مسائل کو اللہ کے حکم سے عالی طریقے سے حل کیا تھا انہوں نے ہمیشہ اللہ کے کلام کی مدد سے ہر برائی کو جڑ سے ختم کیا تھا اب آج محلے کے ہی کچھ لوگ ایک ایسا مسئلہ لے کر آئے تھے جس کی زد میں سارا علاقہ اور اس کے مکین آ چکے تھے ہر کوئی ہی اس خوف کی وجہ سے کانپنے لگا تھا مجھے ابھی تک ایسا کچھ پرسرار احساس اس لیے نہیں ہوا تھا کیونکہ میرے ابو نے اللہ کے کلام سے ہر وقت ہمارے گھر کے چاروں اطراف میں ایک حسار بنایا ہوا تھا اسی حسار کی طاقت سے وہ پرسرار مخلوق ہمارے گھر کی دہلیز ابھی تک پار نہیں کر سکی تھی اور وہ تمام محلے کے معزز لوگ بہ آسانی اپنا مدہ بیان کر سکے تھے ورنہ وہ بھیانک سایا کسی صورت بھی یہ بات ان تک پہنچنے نہ دیتا میں یہ سب انکشافات سن کر دنگ رہ گئی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا میں نے آج تک ایک بہت پرسکون زندگی گزاری تھی جو کہ اللہ کے حکم سے میرے والد کی بدولت مجھے حاصل ہوئی تھی انہوں نے ہمیشہ سے ہی مجھے اللہ کے کلام کی مدد سے ایک مضبوط حسار میں رکھا تھا میرے ابو نے کہا کہ یہ سب واقعات انتہائی خوفناک ہوتے جا رہے ہیں اور اب اس سب کو کابو کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے میں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا اس کے جواب میں ابو نے کہا کہ پہلے مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آخر یہ اندیکھی مخلوق ہے کون اگر تو جو میری تعلیم کے مطابق ہوا تو یہ پھر ایک بہت گھمبیر ماملہ ہوگا اور پھر مجھے اس پرسرار مخلوق کو ایک بہت ہی بڑا عمل کر کے قید کرنا ہوگا ورنہ وہ سایہ سب کی جان بھی لے سکتا ہے میں یہ سب سن کر بہت خوف زدہ ہو چکی تھی میرے اندر خوف کی لہر دوڑ چکی تھی میرے ابو جتنے حوصلے والے تھے میں اتنی ہی ڈرپوک طبیعت کی تھی اور یہ پرسرار کہانیاں بچپن سے ہی مجھے خوف زدہ کر دیتی تھی اب تو بات ایک حقیقی پرسرار اور اندیکھی مخلوق کی ہو رہے تھی میں یہ سن کر ہی کام پٹھی تھی میں سوچنے لگی تھی کہ جن لوگوں نے وہ خوفناک اور دل دہلانے والے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے وہ کس قدر خوف زدہ ہو چکے ہوں گے میرے خوف کو دیکھتے اور بھامتے ہوئے ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا انہوں نے مجھے کہا کہ اب اپنے کمرے میں جاؤ میں خاموشی کے ساتھ آ گئی تھی اپنے کمرے میں ابو نے کمرے میں کھڑے ہو کر کھڑکی کے پردے برابر کیے اور مکمل اندھیرہ چھا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے علماری سے ایک کالے رنگ کی چادر نکالی اس کے اندر ایک آئینہ تھا جو لپیٹا ہوا تھا انہوں نے احتیاط کے ساتھ اس آئینے کو زمین پر رکھا اور اس کے گرد شمہ لگا کر بیٹھ گئے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہوئی جو کہ اس کمرے کو خوفناک بنا رہی تھی اس کے بعد ابو نے آنکھیں بند کی اور تسبیح کے دانے پر کچھ پڑھنا شروع کیا پڑھتے پڑھتے ابو کو اپنے اطراف میں کچھ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ پرسرار مخلوق ارد گرد ہی تھی انہوں نے احتیاط کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولیں اور ان کی نظریں اس آئینے پر جا کر ٹھہر گئی اس آئینے میں آہستہ آہستہ ایک سایہ نمودار ہونے لگا اس کی ایک شبیح نظر آنے لگی انہوں نے اپنا کلام جاری رکھا تاکہ وہ شبیح واضح ہو سکے تھوڑی ہی دیر بعد ہر چیز واضح ہو چکی تھی اور حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تھا ان کو جس پوری سرار سائے کے اوپر شک تھا وہ سچ نکلا تھا یہ وہی اندیکھی طاقت تھی جس کے باپ کو انہوں نے سالوں پہلے اس کی نافرمانی اور بے تہاشہ زیادتوں کی وجہ سے عمل کر کے بھسم کر دیا تھا اور اب اسی کی اولاد نے اپنے والد کا بدلہ لینے کی خاطر اس پورے علاقے کے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا اور یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا یہ اس کی طرف سے انتقام کی ایک پہلی جھلک ہی تھی جو کہ اتنی بھیانک تھی کہ سب کانپنے لگے تھے ان کو سب سمجھ آ چکا تھا کہ یہ سب ایک چال تھی اور بدلے کا کھیل تھا انہوں نے اس کے بعد اس آئینے کو دوبارہ اس کپڑے میں لپیٹ دیا تھا اور وہ شمیں گجھا دی تھی پردوں کو ہٹاتے ہی ہر طرف روشنی آ گئی تھی انہوں نے اب سوچ لیا تھا کہ اس سائے کو قید کرنا ہوگا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو یہ بھیانک طاقت لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا کیونکہ وہ کوئی معمولی اندیکھی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک بہت ہی طاقتور اور بھیانک جن کا بیٹا تھا وہ جن ایک بہت بڑی جننات کی وادی کا بادشاہ تھا جس نے انسانی دنیا میں آ کر معصوم لوگوں کی زندگی کو عبرتناک بنا ڈالا تھا اور ان کو خوف اور دہشت سے مار ڈالا تھا وہ دکھنے میں اس قدر بھیانک تھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کانپ کر رہ جاتا اور ساری عمر اس کی خوفناک شکل کے ڈر سے نہ نکل سکتا کمزور دل والے بزرگ اس کے ڈر سے اپنی جان گواں بیٹھے تھے اس کے خوف اور دہشت سے اپنی جان چھڑوانے کے لیے ہی سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور میرے ابو کے پاس اس مسئلے کو لے کر آئے تھے انہوں نے بہت سے دوسرے عاملوں کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی بڑا اور دل دہلانے والا عمل کیا تھا جس میں اس بھیانک جن کو جلا کر بھسم کر ڈالا تھا اس عمل کو ایک میدان میں مکمل کیا گیا تھا درمیان میں آگ لگائی گئی تھی اور سارے عامل اس آگ کے ارد گرد بیٹھے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ آپس میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے بوتل رکھی گئی تھی جو کہ کانچ کی تھی اس کے اندر انہوں نے مل کر اس بادشاہ کو قید کر لیا تھا اب اگلا عمل ایک انتہائی مشکل کام تھا جو ان کو ہر صورت اسی رات کرنا تھا سب کے چہرے عمل کی سختی کی وجہ سے پسینے سے تر ہو چکے تھے اس کے بعد اچانک میرے ابو اٹھے اور کلام کا ورد کرتے ہوئے اور وہ تمام منتر پڑھتے ہوئے جن کی مدد سے اس جن کو مضبوطی کے ساتھ اس بوتل میں قید کر کے رکھا گیا تھا اور اب اگلی باری اس جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھسم کرنے کی تھی میرے ابو نے آگ کے اندر ایک لکڑی کا ڈنڈا رکھا جب اس نے آگ کو پکڑ لیا تو وہ اس ڈنڈے کو پکڑ کر اس بوتل کے قریب آئے جس میں وہ جن قید تھا پھر انہوں نے بلند آواز کے ساتھ ہوا میں اس لکڑی کے ڈنڈے کو لہرایا اور اس بوتل کے اوپر رکھ دیا اس بوتل میں سے بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگی تھی اس جن کا وجود آہستہ آہستہ بھسم ہونا شروع ہو گیا تھا اس کی دل دہلانے والی چیخیں سب کو لرزا کر رکھ رہی تھی لیکن یہ سب کرنا اب ضروری ہو چکا تھا ورنہ وہ جننات کا بادشاہ اپنی طاقتوں کے ذریعے سب کو مارنے سے بھی گریز نہ کرتا اب جبکہ وہ جن بھسم ہو رہا تھا تو اس عذیت سے اس کی بھائیانک آوازیں پوری فضا میں گونج رہی تھی کچھ ہی وقت میں اس کی چیخوں کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھی اس جن کا خاتمہ ہو چکا تھا اور وہ بھسم ہو گیا تھا اس بڑے اور خوفناک عمل کی کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے پر سب ہی خوش ہو چکے تھے اور ایک خوشگوار احساس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس جنوں کے ظالم بادشاہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب لوگ اب پرسکون ہو کر اپنی زندگی گزارنے لگے تھے اور وہ خوف جو اس بادشاہ جن نے سب کی زندگیوں میں بسا دیا تھا اس کا اثر اب ختم ہونے کو تھا سباہستہ آہستہ پرسکون ہونے لگے تھے اور اس خوف کو بھولنے لگے تھے لیکن اب کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ اسی جن کا بیٹا اپنے ظالم باپ کا انتقام لینے کے لیے پھر سے آ چکا تھا اس کا مین ٹارگٹ میرے ابو تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے باپ کو جو کہ ایک ظالم اور بھیانک جن تھا اس کو مار ڈالا تھا اور ایک نہایتی عبرتناک موت دی تھی اب میرے ابو نے اس جن کے بیٹے کو بھی قید کرنا تھا اور اسی کے لیے وہ دوبارہ سے وہی عمل دہرانا ہوگا لیکن اس کے بیٹے کو وہ مار کر بھسم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ سب اب سو سال بعد ہی ممکن ہو سکتا تھا اور ابھی اس ظالم باٹشاہ کو بھسم کیے ہوئے سو سال مکمل نہیں ہوئے تھے اسی وجہ سے ان سب کو پہلے اس کو قید میں لینا ہوگا جو کہ سب سے ضروری کام تھا اسی طرح اگلے لاحے عمل سوچتے ہوئے وہ دن گزر چکا تھا اور اگلے دن کا آغاز ہو کیا تھا میرے ابو نے نئے دن کا آغاز ہوتے ہی اپنے تمام ساتھی آملوں سے مشورہ کیا اور ان کو جلد از جلد تمام تیاریاں مکمل کر کے اسی میدان میں آنے کا کہاں جہاں پر سالوں پہلے اس بھیانت جن کا خاتمہ کیا گیا تھا ہر وہ چیز جو اس عمل کے دوران استعمال کی جانی ہوتی تھی اس کو کٹھا کرنے میں پورا دن لگ سکتا تھا اور شام کے ہوتے ہی سب نے اس میدان میں جمع ہو جانا تھا سب نے اس کام میں مصروف ہو کر تیاری شروع کر دی تھی اور آخر کار وہ وقت آ گیا جب میرے ابو بھی روانہ ہونے کے لیے نکلے مجھے بہت ڈڑھ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا ابو نے مجھے اپنے پاس بلا کر تسلی دی کہ بے فکر رہو کچھ بھی نہیں ہوگا آج اس خوفناک جن سے ہماری جان چھٹ جائے گی میرے ابو نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس جن کو قید کرنے لگے تھے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید ابو اس سائے کو ختم کرنے جا رہے تھے اس کے بعد ابو مجھے اللہ کی امان میں دے کر گھر سے روانہ ہو چکے تھے گھر سے نکلتے ہی ان کو اس پرسرار جن کی موجودگی کا احساس ہونے لگا تھا وہ محسوس کر سکتے تھے کہ کوئی مسلسل ان کے تاقب میں تھا لیکن انہوں نے ایسا طاقتور حسار اپنے گرد بنایا ہوا تھا کہ وہ جن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ سارا راستہ اسی احساس کے ساتھ اس خالی میدان میں جا پہنچے جو اس علاقے سے کافی دور کچھ ویرانے میں تھا اس ویران میدان میں ایک سن ناٹا تھا جیسے یہاں بہت سے ایسے پرسرار اور بھیانک واقعات ہو چکے ہوں اور اب ایک مرتبہ پھر سے اسی طرح کا ایک اور طاقتور عمل کیا جانا تھا جس میں ایک بادشاہ جن زادے کے قتل کا انتقام لینے والے اس کے بیٹے کو قید کرنا تھا اور آج وہ اسی مقصد کے لیے سب وہاں کٹھے ہوئے تھے اب وہاں پہنچے تو کچھ ہی دیر میں باقی ان کے ساتھی عامل بھی آگئے تھے اور اس عمل کو شروع کرنے کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا شروع کیا ایک آدمی لکڑیاں لے کر آیا اور میدان کے بیچ میں رکھتی تھی ایک گچھا بنا کر اس کے بعد قریب ہی سب ایک گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے ایک آدمی نے آگ جلا دی تھی ان لکڑیوں کو دوسرے نے ایک لال رنگ کا صفوف جس پر ایک خاص قسم کا حسار بنانے والا منتر پڑا گیا تھا اس کو پھونک کر اس صفوف کو ایک چھوٹے سے گول دائرے کی شکل میں زمین پر ڈالنا شروع کر دیا تھا میرے ابو کے ہاتھوں میں ایک کانچ کی بوتل تھی اور ساتھ میں ایک کالے رنگ کا کپڑا تھا انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بوتل کو اس لال رنگ کے دائرے میں رکھ دیا تھا وہ بوتل کوئی عام بوتل نہیں تھی بلکہ ایک ایسے دم والے پانی میں بھگو کر نکالی گئی تھی جس میں انہوں نے سالوں سے پڑھا ہوا ایسا حفاظتی کلام پھونکا تھا کہ جو جن اس بوتل میں قید ہو جاتا وہ چاہ کر بھی پھر اس قید سے نجات نہیں حاصل کر سکتا تھا سوائے ایک صورت کے کہ اگر یہ بوتل ٹوٹ جاتی کیونکہ وہ بوتل کانچ کی تھی اور گرنے سے ٹوٹ سکتی تھی اس لیے اس بوتل کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا تھا کہ اس بوتل کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس بوتل کو دائرے میں رکھ کر میرے ابو قریب ہی بیٹھ گئے تھے اور آنکھیں بند کرتی تھی ان کی آنکھیں بند کرنے کے بعد باقی تمام آملوں نے بھی اسی طرح کیا تھا اور سب نے ایک زبان ہو کر کچھ مخصوص منطر پڑھنا شروع کر دیئے تھے ان کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی اور فضا میں ایک گونج ہو رہی تھی وہ گونج ایک بہت پرسرار مخلوق کی آمد کا پتہ دے رہی تھی وہ پرسرار اور اندیکھی مخلوق خود سے نہیں آ رہی تھی بلکہ اس کو کلام کے ظہور سے کھینچ کر لیا جا رہا تھا اس میدان کی طرح وہ جن اپنی تمام طاقتیں آزما رہا تھا کہ وہ کسی طرح اس میدان میں نہ آ سکے کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایک مرتبہ وہ اس میدان میں آ گیا تو پھر اس کی واپسی ممکن نہیں تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا لیکن وہ مجبور ہو چکا تھا ان کا کلام اس قدر زوردار تھا کہ اس جن کی کوئی طاقت کام نہ آ سکی اور وہ اس میدان کی طرف کھینچا چلا آیا اس کلام کا اتنا زور تھا کہ اس کی طاقت سے تمام آملوں کے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا ایسے جیسے کہ وہ بہت ہی مشکت میں مصروف ہوں اس جن نے اپنی پوری طاقت لگائی ہوئی تھی کہ اس آگ کے قریب نہ آ سکے لیکن وہ گیلی ریت کی مانند فسلتا چلا آ رہا تھا اس کی آمد کا پتہ ان آملوں کو ہو چکا تھا کیونکہ اس کی موجودگی اور کالے سائے کی وجہ سے آسمان پر کالے بہدل چھا چکے تھے ہر طرف گرمی اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بیٹھنا مشکل تھا لیکن ان سب کو یہ برداشت کرنا تھا اور اس عمل کو ہر صورت میں پورا کرنا تھا ورنہ وہ جن ان سب کی زندگیوں کو ایک بھائیانک خواب بنا ڈالتا آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی جو کہ اس آگ کے قریب ہی تھی جس کا واضح مطلب تھا کہ وہ پرسرار اور خوفناک جن اس آگ کی طرف کھنچا چلا آیا تھا میرے ابو نے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا صفوف اٹھایا اور اس کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جس کے ساتھ فضاء میں ایک شولہ آگ کا بلند ہوا اس شولے کا بھڑکنا تھا کہ وہ ہوا کا جھونکہ آہستہ آہستہ کالے سے ہیولے کی شکل اختیار کرنے لگا تھا وہ سیاہ ہیولا رفتہ رفتہ اس بوتل کی طرف زبردستی اس کلام کے زور سے جانے لگا جو ہی وہ کالا سایا اس بوتل میں داخل ہو گیا تو میرے ابو نے اس بوتل کو ایک مضبوط ڈھککن سے بند کر دیا اس کے بعد انہوں نے ہاتھ میں موجود ایک سیاہ رنگ کا کپڑا جو تھاما ہوا تھا اور جس کے اوپر اللہ کا کلام ہاتھ سے لکھا گیا تھا اس کو اس بوتل کے ڈھککن کے گرد کس کر بان دیا تھا اس کپڑے کا اس بوتل پر باندھنا تھا کہ وہ کالا سایا جو اس بوتل میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ کسی طرح اس دائرے سے بوتل کے ہلتے ہی اس بوتل کو توڑ کر نکل جائے وہ ساکت ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کو اس کلام کے زور سے اپنی جگہ پر ہی جمع دیا گیا تھا اور وہ بلکل فریز ہو کے رہ گیا تھا اس کو ہلنے تک کی اجازت نہیں دی گئی تھی سارا عمل مکمل ہو گیا تھا وہ سب عامل میرے ابو سمیت کامیاب ٹھہرے تھے انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اللہ کے کلام پاک کی طاقت سے اس جنات کے بادشاہ کے بیٹے کو قید کر ڈالا تھا ہر کوئی یہ دیکھ کر پرسکون ہوا تھا ہر کوئی یہ دیکھ کر پرسکون ہوا تھا ایک مرتبہ پھر سے سب کی جیت ہوئی تھی اور اس خوف اور دہشت پھیلانے والے کالے حسائے سے نجات حاصل ہو چکی تھی اب کوئی بھی کالا سایا معصوم بچوں اور بڑوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بوتل میں قید ہو چکا تھا انہوں نے اس بوتل کو اس دائرے میں رکھ کر ہی اپنے کلام کو مکمل کرنا تھا تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ سارا عمل بلکل مکمل ہوا اور اس کالے سائے سے جان خلاسی ہوئی سب خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کے لیے اٹھے تھے میرے ابو نے وہ بوتل احتیاط سے اٹھائی اور اپنے پاس موجود ایک بیگ میں وہ ڈال دی تھی اس کے بعد باقی لوگوں نے مل کر وہ آگ بجھائی اور جو سامان اپنے ساتھ لائے تھے اس کو سمیٹا ہر کوئی واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا میں بے سبری کے ساتھ اپنے ابو کا انتظار کر رہی تھی اور جلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چک کر کٹ رہی تھی تروازے کے پاس ہی تاکہ ابو کے آتے ہی ان سے پتا کر سکوں کہ کیا بنا اس ظالم جن کا جس نے ہر جگہ دہشت پھیلا رکھی تھی ابو نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور ان سے پوچھا کہ ابو کیا بنا اس پر اسرار سائے کا آپ لوگوں نے اس کو ختم تو کر دیا نا ابو مسکرائے پھر مجھے دھیرے سے سینے سے لگا کر شفقت سے سر پر بوسا دیا پھر کہا کہ فکر نہ کرو اب وہ جن کبھی بھی کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو خوف زدہ کر سکے گا ابو نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس جن کو قید کر لیا گیا تھا میں تو یہی سمجھی تھی کہ اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا تھا لیکن ایسا نہیں تھا وہ اب ایک قید میں تھا اور اس کی قید اس بوتل کی چار دیواری کے اندر تھی جو میرے ابو کے بیگ میں خوفیہ تھی ابو نے مجھ سے ایسی کسی بوتل کا ذکر تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ اس کو ان سب نے اور نہ ہی یہ بتایا تھا کہ اس کو ان سب نے مل کر کسی کانچ کی بوتل میں جکڑ لیا تھا کچھ دیر بعد اس جن کی بابت دریافت کر کے میں نے ابو کے چہرے کو غور سے دیکھا تو مجھے تھکن صاف دکھائی دی وہ کافی تھک چکے تھے کیونکہ یہ عمل بہت زور آور تھا ان سب عاملوں نے اپنے جسم کا سارا زور استعمال کیا تھا اس جن کو قید کرنے میں ان سب نے اپنی اندرونی طاقت اور اللہ کے کلام کی روحانی طاقت سے ہی اس جن کو پہلے زبردستی اس میدان میں گھسیٹا تھا اور پھر اس مخصوص کلام اور کچھ منتر پڑھ کر اس کانچ کی بوتل میں ڈال کر قید کر دیا تھا میں نے ابو کو آرام کرنے کے لیے ان کے کمرے میں جانے کا کہا اور خود ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے کچھن میں چلی گئی اتنی دیر میں ابو اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اور احتیاط کے ساتھ اپنی علماری کو کھولا اور اس میں موجود ایک کونے میں اس بیگ میں سے اس کانچ کی بوتل کو نکال کر رکھ دیا ان کی اس علماری میں زیادہ تر کوئی بھی نہیں آتا تھا اسی لیے ان کو یہ جگہ مناسب لگی تھی بوتل رکھنے کے بعد انہوں نے علماری کا پٹ بند کیا اور بیٹ پر آ کر بیٹ گئے آج ایک بہت بڑی مسیبت سے نجات ملی تھی اتنی دیر میں میں کھانے کی ٹریل لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور مسکرا کر ابو کے سامنے اس کو رکھ دیا ان سے کہا کہ اب فوراں سے کچھ کھا کر آرام کریں ابو کو بھی بھوک کا حساس ہو رہا تھا اسی لیے انہوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا میں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوا تھا اسی لیے اپنا کھانا بھی میں ساتھ ہی لے تھی اور ابو کے ساتھ مل کر خوشی خوشی کھانے لگی کھانے سے فارغ ہو کر میں نے لائٹ بجھا دی اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی ٹری کو کچن میں رکھ کر اور برطن سمیٹ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی اپنے کمرے میں آ کر ایک الگ ہی سکون کا حساس مجھے ہوا تھا اتنے عرصے سے لوگوں کے گھروں میں مختلف ہونے والے پرسرار واقعات کا سن کر میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا تھا میرے گھر میں اگرچہ ابو کے کلام پاک پڑھنے کی وجہ سے ایک حسار بنایا ہوا تھا اس لیے مجھے کبھی الحمدللہ کوئی اندھے کا احساس نہیں ہو سکا تھا لیکن سارے علاقے کے لوگوں کو ایسی خوفناک زندگی گزارتے دیکھ کر میرا اپنا سکون ختم ہوا پڑا تھا میں ایک نہایتی حساس لڑکی تھی بچپن سے کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے کا سوچا بھی نہ تھا اگر کسی کو مسیبت میں دیکھتی تو فوراں اس کی مدد کرتی تھی اور آج اس بڑی اور حیبتناک قسم کے عالم میں اپنے پورے علاقے کے لوگوں کو دیکھ کر میں اس قدر پریشان تھی کہ کوئی اندازہ نہ لگا سکے اور یہ ایک ایسی تکلیف تھی کہ اس سب میں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی اب اس میں جو کرنا تھا وہ اللہ کے حکم سے میرے ابو اور باقی عاملوں نے مل کر ہی کرنا تھا اور آج اس کامیابی کے بعد مجھے حقیقی سکون آیا تھا اتنے دنوں سے جو مجھے نیند نہیں آتی تھی آج میں ایک پر سکون نیند لے کر سو سکتی تھی میری سہیلی جو کہ اسی علاقے میں رہتی تھی اور وہ بھی ان بھیانک واقعات کا شکار کئی بار ہو چکی تھی آج اس کو بھی اس پوری سرار اند دیکھے جن سے نجات ملی تھی میں اس سے کل بات کرنے کا سوچ کر سونے کے لیے لیٹ گئی جلد ہی مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی اور میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی نیند میں ہی میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اس کے بیچ میں ایک کالا سیاہ پنجرہ تھا جس کے اندر مجھے قید کیا گیا تھا میں زور زور سے چلا رہی تھی کہ کوئی ہے مجھے بچاؤ کوئی تو میری مدد کرو مجھے اس جگہ سے خوف آ رہا ہوتا ہے پنجرہ ہوا میں جھول رہا ہوتا ہے اور اس کے ہلنے سے پوری فضا میں میری دلدوست چیخیں گونج رہی تھی خوف سے میرا چہرہ سفید پڑ چکا تھا چلانے کی وجہ سے میرے حلق میں خراشیں آ چکی تھی کوئی نہیں تھا مجھے بچانے کے لیے ایسا لگ رہا تھا کہ اب ساری عمر مجھے اسی قید میں گزارنی ہوگی اچانک سے مجھے اسی پنجرے کے اندر ایک روشنی نظر آئی وہ روشنی ایک بچے کے ہاتھ میں موجود ایک تلوار سے نکل رہی تھی جو اس کے ہاتھ میں تھی ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی میں خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کمرے میں ہر طرف اندھیرہ تھا میرے ماتھے پر پسینے کے ننے ننے کترے آ گئے تھے سانس تیز ہو چکی تھی میں نے بے ساختہ شکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا اگر یہ سب حقیقت ہوتی تو کیا ہوتا لیکن شکر تھا کہ یہ حقیقت نہیں تھی میں اچانک سوچ میں پڑ گئی کہ آخر ایسا خواب کیوں آیا تھا مجھے کیا میرے ساتھ کوئی مشکل پیش آنے والی تھی کیا یہ قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا بے شمار سوالات ایسے تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا میں جو کچھ دیر اتنی پرسکون اور خوش ہو کر سوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب اس پرسرار سائے سے ہمیشہ کے لئے جان چھڑ گئی ہے اب اس خواب کی وجہ سے میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی اور ڈر پھر سے مجھے لاحق ہو چکا تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پانی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں وہاں مجھے پانی کی بوتل نظر نہ آئی تو میں کچن کی طرف آگئی وہاں ہر طرف سناٹا تھا میں خوف زدہ ہو کر جلدی سے پانی پیا اور کمرے کا رخ کیا اور کمرے میں آ کر سونے کے لئے دوبارہ لیٹ گئی وہ گھر جہاں میں سکون کے ساتھ رہتی تھی آج اس بھیانہ خواب کے اثر سے میں اپنے ہی گھر میں ڈر ڈر کر چل رہی تھی اسی خوف اور ڈر میں ساری رات گزر گئی اگلی صبح کچھ نئے راز لے کر طلو ہوئی تھی اتوار کا دن تھا اور دن بھر کے کام کرنے میں یہ دن لگ جاتا تھا میں بھی اسی نیت کے ساتھ اٹھی تھی کہ کوئی بھی خوفناک سوچ ذہن میں نہیں آنے دوں گی اور سارے کاموں میں مصروف ہو کر ہر بری اور دل کو درا دینے والی سوچوں کو جھٹک دوں گی ناشتہ معمول کے مطابق صبحی تیار کر لیا تھا میں نے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد ابو اپنے کسی کام سے باہر چلے گئے تھے جبکہ میرا ارادہ کپڑے دھونے کا تھا اپنے سارے کپڑے ایک پوٹلی میں ڈال کر میں نے ابو کے کملے کا رخ کیا تاکہ ان کے بھی کپڑے لے کر اکٹھے ہی دھونے کے لیے چلی جاؤں میں کمرے میں داخل ہوئی اور باتھروم میں لٹکے ہوئے کپڑے لیے اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید علماری میں بھی کوئی دھونے کے لیے کپڑے ہوں گے علماری کی ایک سائٹ کھولی تو وہاں سب اس تری شدہ کپڑے تھے میں نے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ بند کر دیا اس کے بعد میں نے دوسری سائٹ کھولی کہ شاید ابو نے دوسری طرف غلطی سے کپڑے رکھ دیا ہوں گے حالانکہ عام طور پر وہ کبھی رکھتے نہیں تھے وہاں پر وہ جگہ اکثر خالی ہی رہتی تھی جب میں نے کھول کر دیکھا تو وہاں کپڑے نہ دیکھ کر میں بند کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک میری نظر اس علماری میں پڑی ایک واحد بوتل پر پڑی جو کہ کافی پوری سرار سی لگی تھی مجھے پہلے میں نے نظر انداز کرنے کا سوچا لیکن اچانک میری نظر اس بوتل پر بندے کس کر باندے ہوئے کالے کپڑے پر پڑی مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے میں نے بے ساختہ اس بوتل کو ہاتھ میں لے کر دیکھا ادھر ادھر کر کے دیکھا اس کے اندر کچھ کالا سیاہ سا دھوان مجھے دکھائی دے رہا تھا میں اس بوتل کے پوری سرار ہونے کی وجہ سے اس کو دوبارہ واپس اسی جگہ رکھنے کا ارادہ کر کے رکھنے لگی تھی ابھی میں نے اس علماری کی شیلف پر رکھا ہی تھا کہ اچانک میرے ہاتھ سے وہ ٹیڑی ہو گئی اور بیلنس خراب ہونے کی وجہ سے وہ اچانک زمین بوس ہو گئی اور چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ گئی بے ساختہ میں نے اپنے مو پر ہاتھ رکھا اس بوتل میں موجود وہ کالا دھوان امامادہ ہوا میں تحلیل ہو کر رہ گیا مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا جیسے میرے ہاتھوں کچھ بہت غلط ہو گیا تھا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا میں نے سوچا کہ اب کیا کروں اگر ابو کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا وہ کہیں مجھ پر غصہ نہ ہو جبکہ دوسری طرف وہ جن جو کہ ابو نے دو دن پہلے ہی اس بوتل میں قید کیا تھا اور جس کو اتنی محنت اور مشکت سے قیدی بنایا گیا تھا آج ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہ بوتل چکھنا چور ہو چکی تھی مجھے اندازہ ہی نہ تھا کہ میں کس قدر بڑی اور بھیانک غلطی کر چکی ہوں اور یہ غلطی اب مجھے بہت ہی مہنگی پڑھنے والی تھی اتنے سارے لوگ جو میرے ابو اور بہت سے آملوں کی مدد سے ملی ہوئی محنت کی وجہ سے اس جن کے ظلم اور دہشت سے محفوظ ہو چکے تھے اب پھر سے میری وجہ سے وہ بھی بے دھیانی میں وہ پھر سے خطرے اور خوف کا شکار ہو چکے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر سے وہی سب کچھ ان کو سہنا پڑے گا میں نے جلدی جلدی وہ سارا کانچ اٹھا کر ایک لفافے میں ڈالا اور اس کو کمرے میں موجود کچھرے کے ڈبے میں ڈال دیا اس کے بعد میں اٹھی اور کپڑے لے کر دھونے کے لیے چلی گئی ابو ابھی تک گھر نہیں آیا تھے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ جنازاد ہو چکا تھا اور اپنا انتقام لینے کے لیے وہ اس وقت دھوئے کی صورت میں ہی اس گھر کے اندر اڑا تھا اس نے ابھی تک کوئی انسانی شکل اختیار نہیں کی تھی اس نے اب اپنا انتقام اس طریقے سے لینے کا سوچا تھا کہ سب سے زیادہ تکلیف میرے ابو کو ہو اور ان کو واقعتاً سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی تھی اور جس بات سے ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہونی تھی وہ مجھے پہنچے ہوئے نقصان سے ہی ملنی تھی وہ اس گھر میں تو مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ یہاں پر ایک حفاظتی حسار بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ جن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا نہ ہی ڈر آ سکتا تھا اگر وہ ایسا کرتا تو میرے ابو کے گھر میں موجود حفاظتی حسار میں قید ہو کر رہ جاتا اور پھر اس کا انتقام پورا ہو جاتا اب اس نے خاموشی سے انتظار کرنا تھا کہ جب کبھی بھی میں اپنے محفوظ گھر سے باہر نکلوں تو وہ مجھے فوراں ہی اپنی قید میں لے کر اغوا کر لے گا اس کے بعد اس دنیا سے بہت دور مجھے اپنی وادی میں لے جائے گا اور پھر کبھی اس دنیا میں نہیں آنے دے گا اس کی ساری دہشت اور خوف کا نشانہ اب میں بن رہی تھی میں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہی کام کرتے وقت مجھے سارا ٹائم ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل میرے ساتھ تھا میں پیچھے مڑتی تو کوئی نہ ہوتا میں حیران ہو جاتی کہ آخر تھا کون لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ آتا رات کو ابو کو کھانا دیتے وقت مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مسلسل مجھے دیکھ رہا ہے لیکن جب اردگرد نگاہ دوڑائی تو کسی کا نام و نشان تک نہ ہوتا تھا میں نے ابو سے اس کا ذکر نہ کیا کیونکہ وہ ابھی بھی تھکے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اور یہ تھکاوٹ ایک ہفتے سے پہلے کم نہیں ہونے والی تھی اور ایسے میں میں ان کو یہ پریشانی اور پریسرار احساس کا بتا کر پھر سے مزید تکلیف کا شکار نہیں کر سکتی تھی لہٰذا میں خاموشی سے ان کو کھانا دے کر آئی اور خود بھی انہی کے ساتھ ہی کھایا پھر حضب معمول سارا کچن سمیٹ کر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ کو پہلے سے آن دیکھ کر مجھے حیرت سے زیادہ خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کیونکہ مجھے اچھے سے یاد پڑتا تھا کہ میں نے کمرے سے جاتے وقت لائٹ آف کر دی تھی اور اب اس کو خود بخود آن دیکھ کر میں نے خوف سے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں کہ کہیں کوئی چور بغیرہ تو نہیں گزا ہوا تھا اس خوفناک خیال کے آتے ہی میں نے ڈرتے ڈرتے سارے کمرے کا جائزہ لیا ہر طرف سے تسلی کر لینے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی چور نہیں ہے تو اس طرف سے ایک تسلی ہو گئی لیکن اب اس کے ساتھ ہی دوسرا ڈر یعنی کسی اندیکھی مخلوق کے ہونے کے احساس نے مجھ پر کپ کپ ہی تاری کرتی تھی میں نے اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر کمرے کے چاروں کونوں میں پھونک دیا اس کے پڑھتے ہی مجھے دلی سکون حاصل ہوا تھا رات کے کپڑے تبدیل کر کے میں سونے کے لیے لیٹ گئی نیند اتنی ساری سوچوں کے باوجود مجھے بہت دیر سے آئی تھی سونے سے پہلے میرے دماغ میں اس کانچ کی پرسرار بوتل کا خیال ضرور آیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ ضرور ابو کی نظر اس بوتل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں پر نہیں پڑی ورنہ وہ ضرور اس بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی وہ پرسرار سایا اسی گھر کے اندر دھوئے کی صورت میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا اس نے ایک مرتبہ بھی اپنی اصلی شکل میں آنے کی غلطی نہیں کی تھی کیونکہ پھر اس صورت میں ابو کو ان کے کلام کے ذریعے معلوم ہو جانا تھا کہ ان کے گھر میں کوئی سایا گھسا ہوا ہے اور وہ اتنا طاقتور تو ضرور ہوگا کہ ان کے حفاظتی حسار کے باوجود گھس چکا تھا اس جن کو بس اب انتظار تھا کہ میں کسی بھی کام کے لیے اس گھر سے کسی بھی طرح باہر نکلوں ایک دفعہ میں اس گھر سے نکل جاؤں تو بس پھر میں اس کی قید میں تھی اگلے دن میں اپنے روز مرا کے کاموں سے جفارے ہو کر ٹی وی لاؤنج میں سوفے پر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک میرے موبائل پر رنگ آئی میں نے جب دیکھا تو میری سہیلی کی کال تھی میں ایک دم خوشگوار موڈ میں آ گئی اپنی بچپن کی سہیلی کی آواز اتنے دنوں بعد سن کر ساری بوریت لمحوں میں ہوا ہوئی تھی اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر پر آ جاؤ مل بیٹھ کر خوب گپ شپ لگائیں گے اور مزے کریں گے میں نے پہلے تو سوچا کہ جاؤں یا نہ جاؤں لیکن پھر کچھ سوچ کر ارادہ بنا لیا جانے کا اپنے کمرے میں گئی اور چادر لے آئی اور اپنی سہیلی کے گھر جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگی یہ نظارہ دیکھ کر وہاں موجود دھوان نمہ پرسرار جن تنزیہ مسکر آیا تھا کچھ ہی دیر میں میرے قدم اس گھر کی دہلیز کو پار کرتے چلے گئے تھے اس علاقے سے میرا نکلنا تھا کہ اچانک ہر طرف اندھیرہ چھا گیا آسمان پر کالی گھٹائیں چھانے لگی میں حیرت سے فضاء میں موجود ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھ رہی تھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میرے علاوہ کسی کو بھی یہ تبدیلی اور کالے سیاہ بادل نظر نہیں آ رہے تھے ہر کوئی ایسے چل رہا تھا جیسے ہر طرف دھوپ اور گرمی تھی جبکہ مجھ پر اس وقت واضح کپ کپی اور تھنڈک کا احساس ہو رہا تھا ابھی میں اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کالا دھوان ہر طرف پھیل رہا ہو میں ابھی یہ سب ہی غور سے دیکھ رہی تھی کہ میں اپنے ہواس کھوتی چلی گئی آنکھیں بند ہونے سے پہلے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ساری دنیا ارد گرد کھوم رہی ہو اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بند کر ڈالی اور دھڑام کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئی کسی نے بھی مجھے نہیں آ کر اٹھایا تھا کیونکہ میں کسی کو بھی نظر ہی نہیں آ رہی تھی اور یہ سب کچھ اس جن کی پرسرار طاقت کی وجہ سے ہوا تھا بہت ہی آرام کے ساتھ اس جن نے اپنے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا اور میرا وجود ہوا میں بلند ہوا اور ایک دم سے اچانک غائب ہو گیا سب کچھ دوبارہ سے نارمل ہو چکا تھا کسی کو بھی خبر نہ ہوئی اور میں اس جن کی قید میں آ چکی تھی کچھ دیر کے بعد میری آنکھیں کھلیں تو اپنے آپ کو ایک کھلے میدان میں پایا میں نا سمجھی سے اردگرد دیکھنے لگی ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر اچانک ہوا میں کالے رنگ کے کووے اڑنے لگے وہ کووے بہت ہی بھیانک آوازیں نکال رہے تھے وہ میرے سر کے بالکل قریب آ کر اچانک سے پھر سے ہوا میں چلے جاتے تھے اس منظر کو دیکھتے ہوئے میں بے انتہا خوف زدہ ہو جاتی تھی میری چیخیں نکلنا شروع ہو چکی تھی میں نے اٹھ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا لیکن ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے جب دیکھا تو کوئی نہ تھا اچانک کسی کے پیچھے سے کہہ کہہ لگانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئے ان آوازوں سے مجھے یقین ہو رہا تھا کہ ضرور میں کسی پرسرار مخلوق کی قید میں آ چکی تھی کیونکہ وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کے پرسرار اور بھیانک کہہ کہہ گونج رہے تھے میں پیچھے دیکھے بغیر بھاگتی جا رہی تھی اچانک چلتے چلتے مجھے رکھنا پڑا کیونکہ میرے سامنے ایک بہت ہی بڑا دیو کامت انسان نمہ پرسرار جن نمودار ہوا تھا وہ اسی طرح بے دھنگے کہہ کہہ لگا رہا تھا کہ جیسے بہت بڑی جیت حاصل کی ہو میرا چہرہ لٹھے کی مانن سفید پڑ گیا تھا میں تھر تھر کانپنے لگی تھی ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اس نے کہا کہ آج میرا بدلہ پورا ہو گیا اپنے اس دشمن کی اکلوتی اور لادلی اولاد کو قید کر کے جس نے پہلے میرے عزیز جان اور طاقتور جن زادے باپ کو مارا اور پھر مجھے بھی قید کر ڈالا اور قدرت کا کرنا دیکھو کہ اسی کی اولاد نے مجھے آزاد بھی کروا دیا اس کے بے ڈھنگے کہہ کہہ پھر سے فضاء میں گونچ رہے تھے میں نے ساکت نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ جو بوتل مجھ سے ٹوٹی تھی اس میں ابو نے اس خوفناک جن کو قید کیا ہوا تھا یہ حقیقت جان کر مجھ پر جیسے بجلی سی گری تھی کیا اب میں ہمیشہ کے لیے یوں ہی رہنے والی تھی میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ جن میرا کیا حال کرے گا کہ اچانک میرے موں کے اوپر ایک ایسا زوردار تھپڑ پڑا ایسے لگا کہ جیسے کسی نے تپتا ہوا انگارہ میرے موں پر مارا ہو میرا موں ایسے محسوس ہوا کہ جیسے جل گیا ہو تکلیف کی شدت سے میری آنکھوں سے زاروں کتار آنسوں آنے لگے میں تھپڑ کی شدت سے زمین پر جا گری مجھے بے ساختہ اپنا وہ خواب یاد آیا جس میں میں ایک بڑے سے پنجرے میں قید تھی اور ہر طرف آگ ہی آگ تھی آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ آگ کوئی اور نہیں بلکہ وہ آتشی مخلوق تھی مجھے اس کے بعد اپنے خواب کا بکیہ حصہ بھی یاد آیا جس میں مجھے ایک روشنی نظر آئی تھی اور وہ روشنی ایک تلوار سے نکلی تھی میرے دماغ نے فوراں کام کرنا شروع کیا مجھے اپنے ابو کے نیک کاموں اور لوگوں کی مدد کرنے کے سلے میں اللہ کی خاص مدد مل گئی تھی میری نظر ایک کونے میں موجود ایک پالنے پر پڑی اس پالنے کے اندر ایک نومولود بچہ لیٹا ہوا تھا وہ جن اپنی جیت کی خوشی میں مست کہہ کہے لگا رہا تھا جو کہ بھیانک منظر پیش کر رہے تھے میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجلی کی تیزی سے دور لگا دی اور اس تلوار کو ہاتھ میں لے لیا وہ تلوار کانچ کی تھی تلوار کا میرے ہاتھ میں آنا تھا کہ اس جن کے کہہ کہے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اس کو ایک دم خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا تھا جو کہ اس کے چہرے سے واضح تھا میں نے اللہ کا نام لے کر اس تلوار کو زمین پر زوردار طریقے سے مار کر توڑ دیا اور وہ دو حصے ہو گئی تلوار کا ٹوٹنا تھا کہ اس جن زادے کی تمام طاقتیں چلی گئیں اس کی طاقتیں اس تلوار میں قید تھیں جو کہ اب ٹوٹ چکی تھی اس کے فوراں بعد میں نے آیتل کرسی پڑھ کر اپنے ارد گرد پھونکی اچانک سے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو میں اپنے بستر پر موجود تھی اور وہ بھی اپنے گھر میں بلاخر اس جن کی طاقتیں ختم ہوتے ہی ہر طرف پرسکون محول چھا گیا تھا اب وہ کبھی بھی اس انسانی دنیا میں نہیں آ سکتا تھا ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ